بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلامی بیان کے نام سے اسی طرح اس کا دوسرا نام کچھ مسائل ہے تو اس نام سے ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے جس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید دینی باتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں تو یہ اس کا پارٹ نمبر گیارہ ہے اسلامی بیان پارٹ نمبر گیارہ یا کچھ مسائل پارٹ نمبر گیارہ یہ لکھ کر اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پہ سرج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس میں بہت سارے سوالات ہیں میں چند سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ جو باقی رہ جائیں گے پھر انشاءاللہ اگلی پارٹ میں اس کو دینے کی کوشش کروں گا سوال کرتے ہیں زندگی کا مقصد ان کا سوال ہے رمضان میں سرعی عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تھا اب اس کی قضہ کر رہا ہے اس قضہ روزے کو بغیر عذر کے توڑ دیا تو اس کا کیا حکم ہے اگر بغیر عذر کے توڑا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا جائز نہیں ہے توڑنا لیکن یہ جو کفارے کی بات ہے ایک مسئلہ پہلے واضح کر دوں جہاں تک کفارے کی بات ہے کفارہ صرف اور صرف رمضان میں روزہ توڑنے سے ہے اگر رمضان کے علاوہ کوئی روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر بغیر عذر کے کھا لیتا ہے پی لیتا ہے چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھتا ہو چاہے وہ قضہ روزہ وہ رمضان کا ہی روزہ تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے کفارہ صرف رمضان میں تو اسی لیے اس صورت میں وہ تو گناہگار ہوگا اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو روزہ توڑ دیا تھا ایک روزہ اور رکھے گا وہ اس وجہ سے اس پہ کفارہ نہیں ہے صرف قضہ ہے ایک روزہ اور قضہ کرے گا وہ باشا سیخ ان کا سوال ہے کیا مرنے کے بعد قبلہ رخ پیر کرنا چاہیے کیا مسئلہ ہے کیونکہ ہوتا ہے لوگ جو ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو پیر ہے وہ قبلے کی طرف کر کے سلا دیتے ہیں اسے لٹا دیتے ہیں یاد رکھی یہ طریقہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے ہاں قبلے کی طرف کروٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن قبلے کی طرف سر بھی کر سکتے ہیں پیر نہیں کریں قبلے کی طرف پیر مرنے کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے فضا بابو ان کا سوال ہے دو بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں یا پھر اگر ایک ساتھ نہیں ہوگی تو پھر کتنے کتنے دن کے بعد کریں گا وغیرہ وغیرہ یاد رکھئے ایک ساتھ بھی ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی بجے مثال کے طور پر پانچ بجے ہے دونوں بھائی کا نکاح ایک ساتھ کر رہے ہیں پانچ بجے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں آج کل لوگ اس کو جو ہے غلط سمجھ رہے ہیں اور اس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں اس میں آگے چل کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے یا اس سے پریشانی مسئیبتیں آتی ہیں یہ سب غلط سوچ ہیں اگر آپ ایک دونوں بھائی کے شادی ایک وقت میں کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن میں بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں اور محمد محسن ان کا سوال ہے کیا میاں بیوی صحبت کرنے کے بعد پاک ہونے کے لئے سابون یا سیمپو کا لگانا ضروری ہے جب گسل کریں گے یاد رکھیں ضروری نہیں ہے اگر آپ سیمپو یا سابون کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن گسل کے جو فرائز ہیں وہ ادا کر چکے ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا پورے بدن پہ اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک بال بھی کہیں خسک یعنی سو کھانے رہے تو آپ کا گسل ہو گیا سابون یا سیمپو وغیرہ لگانا ضروری نہیں لیکن ہاں اگر آپ صفائی کرنے کے لئے جسم سے میل کچیل کو دور کرنے کے لئے سابون یا سیمپو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اچھی بات ہے بہتر ہے لیکن اس کے بغیر آپ کا گسل نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اسلامی ورڈز ان کا سوال ہے کالے رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں بالکل پہن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اتنا یاد رہے جو محرم کے مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کالے رنگ کا کپڑا پہننا سنت ہے سواب ہے اسی وقت کو مخصوص کر کے پہننا یہ ناجائز ہے کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں عام طور پر کالا لباس کوئی کالا کپڑا تھا کالا بنیان تھا کسی کے پاس وہ کالا بنیان پہنتا ہے یا پھر کوئی کالی چیز ہے استعمال کرتا ہے کالا کپڑا پہن رہا ہے کوئی حرج نہیں اس میں کوئی دکت نہیں کوئی کبھات نہیں دکت اسی وقت ہے جو میں نے بتایا ہے نورین انساری ان کا سوال ہے کہ نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس وقت کیا مرہومین کے لئے جو انتقال ہو گئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں مغفرت وغیرہ کی دعا یا پھر جو ہے کچھ ان کے لئے سال سواب وغیرہ کی دعا بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی کبھات نہیں بلکل کر سکتے ہیں رویندر بغیرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ گسل کرتے وقت گھٹنا کو ڈھگنا ضروری ہے یعنی اس کے بغیر کیا ہمارا گسل نہیں ہوگا اگر کوئی گسل کر رہا ہے گھٹنا کھلا ہوا ہے تو اس کا گسل درست نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے ہاں یہ بہتر ہے اگر ضرورت ہے سابون وغمون لگاتے وقت یا پانی ڈالتے وقت آپ ضرورت کے وقت جو ہے گھٹنا کھول کر آپ پانی وغیرہ ڈالتے ہیں سرمگاہ وغیرہ پھر تو کوئی بات نہیں ہے بلا کرہت درست ہے لیکن ہاں بلا ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی آپ جو ہے بلکل مکمل کپڑے اتار کر اکیلے میں نہاتے ہیں تو پھر جو ہے بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن ہاں لوگوں کے سامنے سب کے سامنے آپ گسل کر رہے ہیں سب کے سامنے نہ رہے ہیں اور گھٹنا کھول کر نہ رہے ہیں گسل تو آپ کا ہو جائے گا لیکن حرام ہے گناہ ملے گا کیونکہ آپ اس چیز کو دکھا رہے ہیں جس کو شریعت چھپانے کا حکم دے رہا ہے جو ہے دے رہی ہے آپ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھنا کہ اگر گھٹنا کھلا رہے گا تو ہمارا گسل نہیں ہوگا ہم پاک نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے پاک ہو جائیں گے عبرار صاحب ان کا سوال ہے کہ انگریزی باتروم یوز کرنے سے ہمارا گسل ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ آدمی ناپاک ہو جاتا ہے گسل کرنا اس کے لئے دوبارہ ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ سمجھنا کہ انگریزی باتروم استعمال کرنے سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے گسل نہیں ٹوٹے گا آپ کا اور اسی طرح سوال کرتے ہیں ارشاد لشکر ان کا سوال ہے مجھے کام کے سمیں اثر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور وقت بہت کم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں میں صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہوں سنت نماز چھوڑ دیتا ہوں اثر کی سنت نماز تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا ایسا کر سکتا ہوں میں دیکھیں اثر کی جو سنت نماز ہے وہ سنت غیر محقدہ ہے اگر آپ پڑھیں گے تو سواب ملے گا لیکن اگر جان بجھ کر سب ہوتے ہوئے آپ چھوڑ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے سواب سے آراز کرنا ہے دور جانا ہے اس لئے نہیں چھوڑنا چاہیے ہاں کوئی مجبوری ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں وقت بہت کم ہے سنت غیر محقدہ ہے اس لئے آپ یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنے میں کوئی دکت نہیں لیکن کبھی بھی موقع مل جائے آپ اس کو پڑھ لیجئے چھوڑیے مت محمد آزم ان کا سوال ہے کیا دہیج لینا یعنی جس کو جہیز کہتے ہیں دہیج انہوں نے لکھا ہے تو یہ لینا جائز ہے کیا مسئلہ ہے یعنی رکھے گا ایک ہے خوشی سے دینا بیٹی کو یا بیٹے کو کچھ بھی ہے یا ماں باپ اپنی خوشی سے کوئی سامان دے رہے ہیں بغیر کچھ مانگے یعنی لڑکے والے دباوک کر کے مانگتے نہیں ہیں لڑکے والوں کو لڑکی والے خود سے خوشی سے دے رہے ہیں بالکل جائز ہے لیندین اس طرح دینا بھی چاہیے اپنی خوشی سے اپنی جو استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن ہاں جو ڈیمائنڈ کر کے لیتے ہیں مانگتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے ایک لاکھ روپے لوں گا پانچ لاکھ روپے لوں گا گاڑی لوں گا یا سامان لوں گا جو لڑکا مانگ کر لیتا ہے اب حرام ہے حرام اگر وہ مانگ کر لے رہا ہے تو بالکل ناجائز یاد رکھئے وہ اگر پیسہ جو حرام مثال تو روپے ایک لاکھ روپے لیا تھا وہ تو حرام ہو گیا اگر اسی پیسے سے لوگوں کو کھلا رہا ہے ولی ماں ولی ماں کر کے سب حرام ہو جائے گا کھانا جائز نہیں کیونکہ اسی پیسے سے کھلا رہا ہے اگر اگر اس پیسے سے نہیں کھلا رہا ہے کسی دوسری پیسے سے کھلا رہا ہے تو پھر اور بات ہے کھانا اس وقت حرام نہیں ہوگا لیکن ہاں یہ جو پیسے ویسے لے رہے ہیں جو ہے بچے کے کان میں ازان دینے کا کیا طریقہ ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ جب بچے کے کان میں ازان دیں گے اس وقت ازان دینے والا اپنے کان میں انگلی ڈال لے یہ بہتر ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب ڈالنے والا جو ازان دینے والا ہے کان میں انگلی ڈال لے گا تو پھر بچے کو کیسے پکڑے گا وہ بچے کو کس طرح کیا کیا صورت ہوگی صورت بہت آسان ہے جو آزان دے اس کے لئے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پکڑ کر آزان دے کوئی دوسرا آدمی پکڑ لے کوئی دوسرا آدمی بچے کو گود میں لے لے یہ اس کے کان میں آزان دے دیں یہ آسان طریقہ ہے اس میں سوال کیا ہے سمجھنے کی باتیں اگر آپ غور فکر کرتے خود اس مسئلے کو سمجھ جاتے میر وکیل ان کا سوال ہے کہ اگر امام صاحب کی فجر کی نماز قضا ہو جائے چھوٹ جائے تو کیا وہ ظہر کی نماز پڑھا سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس میں بہت تفصیل ہے میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں اگر وہ صاحبِ ترطیب ہیں پھر اس سوال یہ ہے کہ صاحبِ ترتیب کیا ہیں میں نے کہا ہے کہ تفصیل ہے اسی لئے مختصر بتا رہا ہوں اگر وہ صاحبِ ترطیب ہیں امام صاحب تو پھر جب تک وہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے زہر کی نماز ان کی نہیں ہوگی اگر وہ یاد ہوتے ہوئے جان بجھ کر پڑھا دیں گے اس طرح تو پھر ان کی بھی نماز نہیں اور جتنے پیچھے پڑھیں گے کسی کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ صاحبِ ترتیب ہیں اگر وہ صاحبِ ترتیب نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ نماز قضا کر چکے ہیں پڑھے نہیں ہیں نماز کے قضا ہونے کے باوجود اب تک وقت ملنے کے بعد بھی وہ پڑھے نہیں وہ ایسی نماز قضا ہے تو پھر ان کی امامتی مقوئے تحریمی ہے ہاں اگر وہ نماز قضا تھی توبہ وغیرہ کر کے پڑھ لیا ہیں پھر اس کے بعد امامتی کر رہے ہیں پھر کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں لیکن یہ اندر کی بات ہے اب وہ پڑھے ہیں نہیں پڑھے ہیں کیا پتہ مثال کے طور پر امام صاحب سو کر رہ گئے تھے صبح کی نماز میں اٹھے نہیں تھے فجر کی نماز میں اب لوگ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اچھا وہ نماز ہی نہیں پڑھے ہیں ارے اس وقت نہیں اٹھے تھے اب وہ گنہگار ہوئے توبہ کیے اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں یا وہ قضاء نماز جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں آپ کو کیا پتہ اسی لئے یہ اندر کی بات ہے ظاہری طور پر ہم لوگ دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں اندر کی بات کہ کوئی امام صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے تو مقتدی جا کر جھگڑنے لگیں گے آپ زور کی نماز کیسے پڑھاتی ہے فجر کی نماز میں آئے نہیں تھے ارے تمہیں کیا پتہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے ہیں سو کر رہ گئے تھے یا پڑھ کر سو گئے تھے کیا پتہ اسی لئے اندر کی بات ہے یہ سب بحث نہیں ہونی چاہیے محمد ساجد ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی روزانہ صلات تسبیح پڑھنا چاہے تسبیح کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ کس وقت پڑھے گا یاد رہے میں چند اوقات اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں پھر بھی میں اس کو دوبارہ دھورا دیتا ہوں مختصر کر کے وہ ٹائم جن میں یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کے بعد جتنے ٹائم ہے سب میں پڑھنا جائز ہے جب صبح صادق ہو جائے یعنی صبح صادق سے مراد ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم شروع جائے ازان نہیں ازان سے پہلے بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے اس کے بعد آپ صلات تسبیح نہیں پڑھ سکتے کب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج نکلنے جائے سورج نکل جائے اور دس مندرہ میٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں کب تک پڑھ سکتے ہیں زوال تک پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن جب زوال ہو جائے پھر آپ یہ صلات تسبیح نہیں پڑھ سکتے اور زوال کے بعد پھر پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اثر تک بلکل پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے تک چاہے آپ زہر کی نماز کے بعد پڑھیں نہیں ہیں اس کے اثر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز کا ٹائم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نماز کوئی بات نہیں لیکن جب آپ اثر کی نماز پڑھ لیں گے اب اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے اس کے بعد پھر کب تک نہیں پڑھ سکتے جب تک مغرب یعنی سورج ڈوب بنے جائے جب سورج ڈوب جائے گا مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا پھر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں اسی طرح عسان کے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں عسان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات میں بارہ بجے کہتے ہیں رات میں زوال کا وقت رات میں کوئی زوال اوال نہیں ہوتا ہے بھائی تو رات کے وقت میں بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں کب تک پڑھ سکتے ہیں صبح صادق تک پڑھ سکتے ہیں یہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کو مختصر کر کے بتایا ہے اس کو ذرا غور فکر سے سمجھیں اور سنیں لویالٹی ان کا سوال ہے بارڈے منانا کیسا ہے اسلام میں پلیز بتائیے دیکھئے بارڈے منانا اسلام میں جائز نہیں ہے بالکل منع ہے اجازت نہیں کیونکہ ان المبدرین کانو اخوان الشیاتین جو بے فضول خرج کرنے والے جس میں کوئی فائدہ نہیں بھائی اس کی عمر کم رہی ہے وہ موت کے قریب جا رہا ہے تم خوصی منا رہے ہو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک سال میری عمر میں سے کم ہو گیا اب میں کیا کروں گا آگے میں زندگی کیسے کروں گا زندگی کو بہتر بناوں گا یہ سب سوچنا چاہیے یہ بے فضول کی چیزیں جس کے کوئی ضرورت نہیں جس میں کوئی مطلب کوئی لوجک بھی نہیں ہے پہ کیا ہے یہ ایک سال میں پیدا ہوا تھا پیدا ہوا تھا اب لگ جا جس کے لئے تجھے لگایا گیا ہے جس کے لئے تجھے پیدا کیا گیا اس کام میں لگنا جس کی ضرورت نہیں ہے اس میں لگا ہوا ہے یہ سب بے فضول ہیں اور بے فضول خرج کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے قرآن نے صاف طور پر کہا ہے تو اس لئے بڑے منانا بلکل ناجائز ہے جائز نہیں ہے عظیم خان ان کا سوال ہے آئینہ دیکھنے سے وجہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بلکل نہیں ٹوٹتا ہے بھائی آئینہ دیکھنے سے چاہے نظر پڑ جائے یا جان بوجھ کر دیکھیں بار بار دیکھیں اس سے وجہ میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں پڑے گا آپ کا بلکل وجہ صحیح ہے درست ہے وجہ نہیں ٹوٹے گا افضان سیخ ان کا سوال ہے کہ بالٹی میں پانی ہے اس سے ہم لے کر گسل کر رہے ہیں یعنی بالٹی میں پانی بھر کے رکھے ہوئے ہیں اس سے لے کر گسل کر رہے ہیں اگر ہمارا ہاتھ اس بالٹی کے پانی کے اندر دوب جائے ہم جو ہے اس پانی کے اندر ہاتھ کو دوبا دیں تو کیا وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے گسل کرتے وقت بات کر رہے ہیں یعنی گسل کا مسئلے میں سے یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ بلکل درست ہے صاف ہے دھوے ہوئے ہیں یا کوئی نجاست لگی نہیں ہے ہاتھ پہ کوئی ناپاک ہی نہیں عام حالت میں ہے کوئی بات نہیں جیسے ہم ابھی ہیں یا آپ ہیں میں ہوں ہاتھ پہ کوئی ناپاک ہی نہیں ہے اگر آپ جا کر اس کو دعا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی ناپاک ہو تو میرا ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں ناپاک ہوں یعنی مجھ پہ گسل ضروری ہے میں جو ہے گسل کا بھی جو ہے میرے اوپر گسل کرنا فرض ہے واجب ہے میں جالتور پر کہ عورت ہے اس نفاس سے پاک ہوئی تھی یا کسی طرح بھی گسل واجب ہے اس کے لئے وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی ناپاک اگر میں پانی میں ڈبا دوں گا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی اگر پانی آپ ہاتھ کو دھو چکے ہیں یا ہاتھ پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے آپ اگر پانی پر ڈبا دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پانی بلکل پاک ہے اس لئے اللہ کا رسول نے کہا کہ شب کو صبح سے بچنے کے لئے جب آپ سو کر اٹھیں یا جب آپ گسل وصل کریں تو اس سے پہلے ہاتھ زرہ دھولیجئے تاکہ آپ کا ہاتھ بلکل پاک ہو جائے یا آپ کو اتمنان ہو جائے اس لئے اور گسل کے بارے میں میرا ایک مستقل میرا ایک ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ گسل کرنے کا طریقہ آپ یوٹیوب پر سرد کریں یم اے آر بی دینی معلومات گسل کرنے کا طریقہ کئی لوگوں نے ساٹھ باسٹھ لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے پسند بھی کیا ہے بہت سارے لوگوں نے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں عاریف خان ان کا سوال ہے کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں جن کا تعلق ریسے سے ہے یعنی ریسے سے ان کا تعلق ہے تو کیا ان سے ہم دوستی رکھ سکتے ہیں تعلقات رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ رہ کر آپ کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو دوستی بالکل جائز نہیں ہے یہاں پر ہاں اگر آپ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح صحیح راستہ بتاتے ہیں تو پھر اس طرح ان کے ساتھ دوستی قائم کرنا سواب کا باعث بنے گا لیکن ہاں اگر آپ ہی جا کر بگڑ جائیں گے ان کے ساتھ تو پھر دوستی چاہے آریسس والے ہوں یا کوئی بھی ہوں ان کے ساتھ دوستی ہرگز جائز نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے ہم کو بچکے بھی رہنا چاہیے کیونکہ وہ بہت عجیب و غریب پلاننگ کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے آپ کو چوکننا رہنا بھی چاہیے معظم چستی ان کا سوال ہے کہ کیا پیچھے کی سرمگاہ کے بال صاف کرنا ضروری ہے یاد رہے اگر کسی کے نہیں ہے سامنے کے بغل کے بالے ان کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی وہ بھی ضروری ہیں اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے تھے دیکھیں ہوں گے تو مسئلہ آپ کا حل بھی ہو گیا ہوگا دو ہشٹری آف اسلام ان کا سوال ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے یاد رہے حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک کے قریب قریب ہے شرک ہے سمجھئے یعنی شرک جو شرک جلی ہے اس کے نہیں ہے بلکہ شرک خفی کے قریب قریب ہے اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم اللہ سے مراد اللہ اس کی صفات رحمان رحیم اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا قرآن کی خانے کعبر کی ماں باپ کی نبی کی بائی کی دوست کی بیٹے کی اولاد کی سب ناجائز ہیں قسم جہاں آپ کھائیں گے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور قسم کے منعقل ہونے کی بات ایک الگ ہے جہاں تک کھانا جائز ہے نہیں یہ مسئلہ جو میں نے آپ بتایا ہے حافظ بدرِ عالم صاحب ان کا سوال ہے امام ربنا لگل حمدی کہہ سکتا ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جو تفصیل سے بتائیں حوالے کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے یاد رہے دینی مسائل اور ان کا حل مرانا مفتی سلمان منصف پوری صاحب دامت برکاتم العالیہ ان کی کتار اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے امام کے لئے بھی مناسب ہے بہتر ہے کہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ربنا لکل حمد یا وہاں بھی آتا ہے ربنا ولکل حمد بھی ہے حدیث میں تو یہ الفاظ وہ کہہ سکتا ہے ربنا لکل حمد اس کو بھی کہنا چاہیے اگر نہیں کہے گا تو کوئی حرج نہیں کہنا بہتر ہے اس کے لئے اس کا حوالہ میں نے دیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے تھے میں نے چند سوالات کے جوابات مختصر الفاظ میں آپ کو دیا ہے اس کے علاوہ کئی اور بہت سارے سوالات بھی ہیں میں انشاءاللہ آشتہ اشتہ کر کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا اور یہ پارٹ نمبر گیارہ ہے اسلامی بیان اور اسی طرح کچھ مسائل پارٹ نمبر گیارہ بھی اس کا دوسرا نام ہے اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے مختصر بنے لیکن اتنے زیادہ سوالات ہیں کہ طویل ہو جاتی ہے کیا کر سکتا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ اتا کرے اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں اور یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دینی تعلیم ان تک پہنچ سکے دینی علم وہ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں